ایک بات میں واضح کروں ایک منٹ ایک منٹ ایک بات میں واضح کروں یہ بہت سنسٹیو مسئلہ ہے میرا بانی کرے اس پہ پولیٹکس نہ کرے میں دونوں سائٹ اسے کہتا ہوں میں دونوں سائٹ سے کہتا ہوں کہ اس پہ پولیٹکس نہ کرے میں سنکبال صاحب ایک منٹ میں آپ کو نمبر ون ریزولوشن جو ہے نا ریزولوشن پہ ریزولوشن پہ ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوا ہے اس پہ آپ بے شک پورا ہاؤس اپس میں مشورہ کر سکتے ہیں اور اس مشورے کے بعد وہ متفقہ جو بھی ریزولوشن ہوگا جو بھی لاحمل ہوگا وہ پاس ہوگا تو آپ توڑا حوصلے سے استقامت سے ایک دوسری کو بات سن لیں میرا بانی آپ پلیٹ و آپ تشریف پر کریں پلیز آپ یہ کیا میں آپ تشریف پر کریں پلیز تشریف پر کریں پلیز میں اے ایک منٹ آپ تشریف پر کریں پلیز آپ تشریف پر کریں پلیز پلیز آپ تشریف پر کریں پلیز Percyے والسہ بسم اللہрат ایسن اے والسہب یہ کہوں ریزولوشن ابھی آیا ہے آپ سب ہاؤس نے متفقہ دو پر اڈاپ کرنا ہے آپ اس پہ مشاورت کر سکتے ہیں میری میری بات سن لیں میری بات سن لیں جناب سپیکر ابھی وزیر محصوف صاحب نے جو بات کی ہے جو انہوں نے بیانیاں یہاں پہ فرمایا ہے مجھے نہائیت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہی بیانیاں ہے جس کی قیمت میں نے ایک گولی کی صورت میں ادا کی تھی دو ہزار سترہ میں پی ٹی آئی کے لوگ اس کمیٹی کے اندر تھے شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے اندر تھے اس ایوان سے جو کچھ ہوا متفقہ ہوا لیکن جب اس کے اوپر تحفظ کا اظہار کیا گیا تو پورے ایوان نے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو ریورس کیا ویڈاوٹ ایون کوئسننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے چونکہ جہاں پہ ناموس رسالت کی بات ہوگی ہم یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کی ذہن میں آئیوٹ آف ڈاوٹ آئے اس ایوان نے کیا اور جناب سپیکر میں اس ایوان میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اوپر گولی چلائی گئی میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس کو اس ایوان کے اندر ناموس رسالت کا قانون پیش کرنے اور منظور کرانے کا عزاز حاصل ہے لیکن لیکن ان کے بیانیے نے ان کے بیانیے نے جو ان کے وزراء نے ہماری حکومت کے خلاف چلایا اور لوگوں کو بھارا میں نے اپنی جان کے اوپر حملے کی صورت میں اس کی قیمت ادا کی آج اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو جناب ہماری بھی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روک لیتی ہے آپ کی نسبت میری طرف جو گولیاں چلتی ہیں ہمیں بھی ناز ہے اپنے نبی کے ساتھ تعلق کے اوپر اس نسبت نے اس گولی کو روکا ہے اور میری زندگی بچائی اور میرے پہ گولی چلی تین ہفتے بعد میں روزہ رسول کے اوپر کھڑا تھا اور مجھ پہ گولی چلانے والا جیل کے اندر تھا تو جناب یہ بات نہ کریں آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاست کرتے ہیں یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اس میں کوئی تقسیس نہیں ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون کا ہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے کوئی جے یو آئی کا ہے جماعت اسلامی کا ہے ایم کیو ایم کا ہے کسی بھی جماعت کا ہے جو بھی کلمہ گو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی ذات اپنے بیوی بچوں اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت رکھے اور آپ کی حتم نبوت کے اوپر اگر کسی کا رتی برابر بھی ایمان ہلتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اسلام اور ایمان کے اوپر سرٹیفیکٹ جاری کرے یہ جو روئی ہیں انہوں نے پاکستان کو اس حالات پہ پہنچایا ہے جب انہوں نے لوگوں کے جہنمی اور جنتی ہونے کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو جناب سپیکر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک نہائید حساس مسئلے پہ بحث کے لیے کٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرانس میں گستاخی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں پر بحث کرنی ہے تو جناب سپیکر میں امید رکھتا تھا کہ پاکستان کے اندر کسی پارلیمنٹیرین کے لیے کسی مسلمان کے لیے اس سے اہم کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کوئی بات ہونی ہو تو مجھے توقع تھی کہ وزیر آزم اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے اور آج یہ قرارداد وزیر آزم کو پیش کرنی چاہیے تھے نہ صرف یہ کہ وزیر آزم نے اس قابل نہیں سمجھا اس موضوع کو حکومت نے اس قابل نہیں سمجھا کہ کسی وزیر کے ذریعے اس کو پیش کر آتے یہاں پہ وزیر داخلہ موجود تھے یہاں پہ وزیر مذہبی امور موجود ہیں پوری حکومت کے وزراء کی لائن موجود ہے لیکن کسی حکومتی وزیر نے اس قرارداد کو اون کرنے کی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا ایک پرائیوٹ میمبر سے پریزنٹ کرائی گئی ہے پارلیمنٹیرین جانتے ہیں کہ پرائیوٹ میمبر بزنس کیا ہوتا ہے پرائیوٹ میمبر بزنس نان افیشل بزنس ہوتا ہے آج ایک شخص کا بزنس ہوتا ہے ایک میمبر کا بزنس ہوتا ہے جو پیش کیا جاتا ہے ایک طرف تو ہمیں وزیر صاحب نے یہ بتایا کہ یہ قرارداد حکومت نے جو معایدہ کیا ہے اس کے روشنی میں پیش کی گئی ہے تو اگر یہ قرارداد حکومت کے کسی معایدے کی روشنی میں پیش کی گئی ہے تو جناب پھر یہ حکومت کے کسی وزیر کو پیش کرنی چاہیے تھے اور اس قرارداد کے ساتھ وہ معایدہ بھی اس ایوان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تھا تاکہ تمام عراقین اس معایدے کو اور اس قرارداد کے اوپر اپنا ذہن اپلائی کرتے اور اس کے بعد ایک ایسی قرارداد پیش کرتے جو پائیس کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہوتی چونکہ میرا ایمان ہے کہ اس ایوان کے اندر جو بھی رکن ہے مسلمان ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ختم نبوت اور ناموس رسالت کا سپاہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں اور دوسرا چھوٹا ہے ہر مسلمان ایک سے بڑھ کے دوسرے سے زیادہ ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو لہٰذا اگر یہ کوئی حکومت نے معایدہ کیا تھا تو وزیر آزم کو یہاں پر آنا چاہیے تھا because there can be no more important business than ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ شکریہ جیسے تو وزیر آزم کہاں ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیس کر رہا ہے پرائم منسٹر صاحب is attending to some other more important business and what is that more important business I want to know because there cannot be any more important business than the matter in hand جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی حرمت اور ان کے ناموس کے حوالے سے جو مسئلہ زیر بحث ہے اس سے زیادہ اہم مسئلہ کسی مسلمان کے لیے اور نہیں ہو سکتا تو آج توقع یہ تھی کہ لیڈر آف دا ہاؤز پرائم منسٹر خود اس بحث کا آغاز کریں گے توقع یہ تھی کہ لیڈر آف ہاؤز اس ایوان کو اعتماد میں لیں گے کہ پچھلے چند ماہ اور خاص طور پہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ان کی حکومت کا کیا موقف ہے لیکن نہ وزیر صاحب نہ وزیر عظم صاحب آئے نہ کسی وزیر میں یہ جرت ہوئی کہ وہ اس قرارداد کو پیش کریں میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس قرارداد کو افیشل بزنس بنانے کے لیے حکومت کے وزیر داخلہ یا وزیر مذہبی امور سے کہیں کہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں اور قرارداد پیش کریں حکومت کی اونرشپ ہونی چاہیے اور دوسری بات کہ جو معاید حکومت نے کی ہیں وہ اس ایوان کے سامنے پیش کیے جائے دیکھئے ایک بات بڑی اہم ہے ابھی وزیر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو معایدہ کیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو جناب کیا آپ کا ایک تنظیم کے ساتھ جو معایدہ ہے کیا وہ اس ایوان کو ہوسٹج آپ بنا رہے ہیں کیا وہ معایدہ اس ایوان سے بالاتار ہے کہ آپ نے اگر ایک تنظیم کے ساتھ بات تہہ کر لی ہے تو وہ اس ایوان کے ساتھ بھی اوپر بالاتار ہے کہ اس کو اوپر بات نہیں ہو سکتی سوری پھر ہم یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں پھر ہمیں گھر پہ چلے جانا چاہیے لہٰذا پاکستان کی پاکستان کی فوج کے مسئلے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے مسئلے اگر اس ایوان کے اندر زیر بحث آ سکتے ہیں تو پھر کسی ایک تنظیم کو ہمیں سیوان کے پرویو سے باہر نہیں کر سکتے ہیں لہذا وہ معایدے بھی لے کر آئیں اور جب تک یہ کاروائی جاری ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پرائیم منسٹر کو پابند کریں کہ یہاں پر بیٹھے رہیں ان کی غیر حاضری ناقابلے اور آخری بات جناب یہ جو قرارداد ہے اس کے اوپر اس قرارداد کے اوپر بہت ساری چیزوں کو ہمیں کلیریفیکیشن یوں چاہیے کہ اس میں کانٹرڈکشن ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی صفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بہتس کی جائے ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو تیہ کرنے چاہیے ہیں تو جناب پھر ہم یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ ریاست کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں ریاست بھی اپنا موقف بتائے ہمیں تاکہ ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں آپ اس ایوان کو کہہ رہے ہیں کہ بحث کریں ساتھ ہی اس قرارداد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو صرف ریاست نے کرنا ہے تو اگر ریاست نے کرنا ہے جب تک ریاست کا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے نہیں آئے گا کہ ریاست کیا چاہتی ہے تو یہ قرارداد کس قسم کی ہے اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ ناموس رسالت کی قرارداد ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بائیس کروڑ عوام کے جذبات کی امنگوں کو ترجمانی کرے سب کی اس میں آپ انپوٹ لیجئے ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ اپوزیشن کسی لحاظ سے کام ہے تو اس اجلاس کو آپ اجرن کریں حکومت کو ہدایت کریں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے اتفاق رائے کے ساتھ ایک قرارداد لے کر آئے میں پیش کی جائے لیکن یہ قرارداد اتفاق رائے کے ساتھ آنی چاہیے بلکل آسد ورسا پلیز